بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے حالاکرس میں برکتیں پیدا کریں آپ کو ڈیلو خوشیاں عطا کریں آمین سم آمین تو آج میں بنا رہی ہوں ڈیزرٹ بہت سیمپلی ریسپی ہے اگر آپ کے گھر آ رہے ہوں میمان تو جلدی سے آپ اس ریسپی کو بنائیے ٹرائی کیجئے یقین ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی تو چلیئے ریسپی ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو ڈیلو کلو میں نے دودھ لیا ہے اس کو بوائل کریں گے جب تک یہ دودھ بوائل ہوتا ہے ہم یہاں پر کسٹڈ کا مٹیلہ کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک کپ بوائل ملک لیا ہے یعنی دودھ لیا ہے ایک کپ اس کے اندر میں نے 5-6 ٹیبر سپون ڈالے ہیں منیلا کسٹڈ کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دیکھیں کسٹڈ کو مکس کر لیا ہے تو یہاں پر دودھ بھی بوائل ہو گیا ہے دیکھیں دودھ کو بوائل آ گیا ہے اب اس کے اندر ہم شوگر ایڈ کریں گے 5-6 ٹیبر سپون ہی اس کے اندر چینی ڈالیں گے تو آپ کو ٹیسٹ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو چینی میں ڈال دی ہے اب اس کے اندر کائستہ اس کا ہم کسٹڈ ڈالیں گے ایک کم سے آپ نے اس میں کسٹڈ برکولین ڈالنا بہتھوڑا کر کے اس میں کسٹڈ ڈالیں گے تاکہ کوئی بھی گھٹتی وہ نہ بنے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے کسٹڈ کو اس میں ڈالتے جانا ہے ٹرل بڑا کر کے جیسے ہی اس میں ٹکھنا سانے لگتے ہیں یہ گھڑا ہو جائے تو آپ اس کو ایک دو منٹ پکائیے اور فلیم آف کر دیں یہ دیکھیں کسٹڈ گھڑا ہو گیا ہے اب یہاں پر میں فلیم آف کر دوں گی کسٹڈ کو چولے سے اتار لیا ہے اب یہاں پر ہم تھوڑ تھوڑ دیر بعد چمبر سے کسٹڈ کو ہلاتے رہیں گے تاکہ اس کے اوپر بلائی مت آئے یہ پروسس آپ نے تب تک کرنا ہے جب تک کسٹڈ ڈھنڈا نہ ہو جائے تو میں نے چار سے پانچ کیلے لیے تھے اس کو میں نے بری کٹ کر دیا ہے اس کو بھی میں نے کسٹڈ میں ڈال دیا ہے آپ اس کے کیلے کے ساتھ آپ سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس میں آم بھی ڈال سکتے ہیں یا آپ کے مچوائے سے کسٹڈ ڈی ہے تو یہ باؤل لیں گے اس میں ہم لیئرز لگائیں گے سب سے پہلے میں نے یہاں پر سمپل پلین فروٹ کےک لیا ہے ڈاؤن کا آپ چاہیں تو کچھ بھی بیگ رگر یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کے مچوائے سے تو اس کو میں نے توڑ کے ڈال دیا ہے اب اس کے اوپر کوکٹیل ڈالیں گے کوکٹیل میں نے مکس فروٹ کوکٹیل لیا ہے وان ٹین تو یہ میں تھوڑہ اس کے اوپر ڈالا ہے اور اس کے بعد ہم ہم ثرد لیئر لگائیں گے کسٹڈ کی کسٹڈ ہم لگا دیں گے اسی طرح سے اوپر اور پھر اس کے بعد فورٹھ لیئرز جو ہوگی وہ ہم لگائیں گے فریش کریم کی تو میں نے اولپٹ کی فریش کریم جوز کی ہے اس کو میں نے ایک باول میں نکال کے پھینٹ لیا تھا کریم کو تو اس سے ہم اس کی پوری لیئر لگا دیں گے اوپر دیکھیں اس طرح سے آپ نے کریم اوپر لگانی ہے تو اس کی پھر سے ہم اس کے اوپر مرے ٹکلیں یہ پہلے لے کے پر چیز KATR اس طرح سے آپ نے اس کو کور کر دینا ہے فریش کریم سے اور جو کوکٹیل رہ گیا تھا وہ بھی ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اس طرح سے آپ نے اس کو ڈیکورٹ کر لینا ہے تو مزیدار منیلا کسٹرڈ ریڈی ہے آپ سب سے میرے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے میرا چینل ابھی تار سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل کو جب سے سبسکرائب کر لیں میرے چینل کو لائک کیجئے جب زیادہ شیئر کیجئے اور ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے مزید نئی ریسپیز دیکھ کر آتی رہوں مجھے اپنے دعاوں میں اجازہ کیے گا نئے پیروہ تک کے لیے مدیحہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ